یہ اس کا خدبہ پڑا جائے گا بھئی سب لوگ سنت تریجی پر بیٹھو اما بعد فقد قال اللہ تعالی قد افلها من تذکہ و ذکرم ربه فصلہ بل تکسرون الحیات الدنیا والاکرت خیر وابکا انہا هذا لافظ صحوف الاولى صحوف ابراہیم و موسیٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لکل قوم ایدن و هذا ایدنا بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بهاده سید المرسلین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمد و نستین و نستقفر و نومن به و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا منشہدو اللہ الہ الا اللہ و ادھو لا شریک لہو لا شریک لہو انہا محمد رسول اللہ علیہ و اصحابہ و بارکہ و السلام اما بعد کلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام زکاة الفطر تہارت لس سائیم من اللقو و رفسی و تعمت للمساکن او کما قال علیہ الصلاة والسلام و قال تعالی ان ال لا یأمرو بالعدلی والعحسانی و اتائز القربہ و ینہانی الفہشائی والمنکری والبغزی یا ذکم لا لکم تذکرون و ذکر اللہ اکبر دعاو پڑی جائے گے بھئی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھوں دھو سب لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و آدھو لا شریک لہو لہو الملک و اللہ کلی شہن قدیر لا الہ الا اللہ و لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یا اللہ تو بے شک رحیم ہے یا اللہ تو بے شک کریم ہے حکیم ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے سب سے عظیم ہے سب سے بہترین ہے سب سے بالاتار ہے یا اللہ تو بے وہ جس نے سارے انسانوں کو سارے جناتوں کو سارے اٹھرہ آزار مخلوقاتوں کو پیدا فرمایا یا اللہ تو بے جو ہر چیز پر قادر ہے اللہ یا اللہ تو بے اللہ جس نے جو ہے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا یا اللہ کھنکتی بھی مٹی سے ہم سبھی انسانوں کو پیدا فرمایا یا اللہ یا اللہ تو ہے جس نے جو اللہ جنوں کو جو ہے بینہ دھوے والی آگ سے پیدا کیا اللہ یا اللہ تو ہے جس نے اللہ شیطان کو جو ہے دھوے والی آگ سے پیدا کیا اللہ یا اللہ تو ہے اللہ جس نے فرشتوں کو جو ہے اللہ نور سے پیدا کیا اللہ یا اللہ تو ہے جس نے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو جو اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو جو اللہ صرف چھ دن اور چھ راتوں کی بچ میں پیدا کیا اللہ یا اللہ تو یہ جو اللہ جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں دوری کتنی ہے اللہ یا اللہ تو یہ جو جانتا ہے اللہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں دوری کتنی ہے اللہ یا اللہ تو یہ جس نے سورت چاند کو بنایا اللہ یا اللہ تو یہ جس نے زمین آسمان کو بنایا اللہ یا اللہ تو یہ جس نے جو اللہ یا اللہ تو یہ وہ جس نے اللہ جنت جہنم کو بنایا اللہ یا اللہ تو یہ اللہ جانتا ہے اللہ جنت کتنی بڑی ہے اللہ یا اللہ تو یہ جانتا ہے اللہ جہانم کتنی بڑی ہے اللہ یا اللہ تو یہ وہ اللہ جو عرش کا مالک ہے اللہ یا اللہ تو یہ ہے اللہ جس نے انسانوں کو گندے منی کے کترے سے بنایا اللہ یا اللہ پھر بھی ہم انسان یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ یا اللہ تیرے سامنے اس پوری دنیا کی اس پورے جہان کی جو قیمت ہے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ یا اللہ پھر بھی ہم انسان جو ہے کتراتے ہیں اللہ اے اللہ ہم پھر بھی انسان جو ہے اللہ بہت گھمنٹ کرتے ہیں اللہ ہم انسان جو ہے اللہ خود کو بہت بہترین سمجھتے ہیں اللہ یا اللہ انسان جو ہے ہم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اللہ یا اللہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ یا اللہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ یا اللہ تیرے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے امت تیرے ایک چھوٹی سی مقلوق نے جو اللہ ہم سبھی انسانوں کو پچھلے دو سال سے جو اللہ تقلیف دے رہی ہے اللہ یا اللہ ہم چاہ کر بھی اس مقلوق کو ہرا نہیں سکتے اللہ ہم اتنی بڑی مقلوق ہونے کے باوجود اشرف المقلوقات ہونے کے باوجود بھی اللہ تیرے اسے ایک چھوٹی سی وائرس کو ہرا نہیں سکتے اللہ تیرے اسے ایک چھوٹی سی مقلوق کو ہرا نہیں سکتے اللہ یا اللہ تیرے پاس یہ اللہ طاقت ہے اللہ جسے چاہے اللہ طاقت دے سکتا ہے جسے چاہے اللہ تو جیتا سکتا ہے جسے چاہے اللہ ہرا سکتا ہے یا اللہ تو ہے جو اللہ زندگی کا مالک ہے اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ موت کا مالک ہے اللہ یا اللہ تو ہے اللہ جو روزی روٹی دیتا ہے اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ ہم سبھی لوگوں کو اپنے حج بیت اللہ پر بلاتا ہے اللہ یا اللہ تری فضل و کرم سے پچھلے دو سالوں سے اللہ بہت سارے لوگ جو ہیں حج بیت اللہ کو نہیں جا سکے اللہ یا اللہ دو سال سے جو اللہ لوگاں بہت زیادہ پریشان میں ہے اللہ یا اللہ پچھلے دو سال سے لوگ مشکل میں ہے اللہ پچھلے دو سال سے لوگ جو ہے اللہ چاہ کر بھی تیرے گھر کو نہیں آسکتے اللہ یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو تیرے گھر کو بلا لے اللہ یا اللہ تیرے حج بیتولا کو بلا لے اللہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق فرما دے اللہ یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ کہ ہم اللہ چاہ کر بھی تیرے گھر کو آ سکے اللہ جب تک تو نہیں بلاتا تب تک ہم آ نہیں سکتے اللہ جب تک تو ہمیں نہیں بلاتا تب تک ہم آ نہیں سکتے اللہ یا اللہ تیرے پاس طاقت ہے اللہ تیرے پاس اللہ قدرت ہے اللہ یا اللہ تو ہر خزانے کا مالک ہے اللہ یا اللہ تو ہر زندگی کا مالک ہے اللہ تو اللہ ہر موت کا مالک ہے اللہ یا اللہ تو یہ جانتا ہے اللہ مردوں کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک ہوتا ہے اللہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے اللہ پول سرات کا راستہ کتنا لمبا ہے اللہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے اللہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے اللہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے اللہ کتنے فرشتے تیرے پاس موجود ہیں یا اللہ اس پورے دنیا جہان میں کتنی مخلوقاتیں موجود ہیں یا اللہ اس پورے دنیا جہان میں کتنے پتے جھاڑوں پر سے گرتے ہیں اور کتنے نئے پتے ہوتے ہیں اللہ وہ ہر چیز کا حساب تیرے پاس ہے اللہ یا اللہ کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں کتنے لوگ بیمار ہیں کتنے لوگ تندرست ہیں ہر چیز کا حساب اللہ تیرے پاس ہے اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے اللہ یا اللہ کعبہ شریف کا مالک بھی تو ہے اللہ مزید اقصہ کا مالک بھی تو ہے اللہ یا اللہ مزید نمزی کا بھی مالک بھی تو ہے اللہ یا اللہ مزید عائشہ کا مالک بھی تو ہے اللہ یا اللہ مدینہ کا بھی مالک تو ہے اللہ یا اللہ سوالاک نبیوں کو تونی بھیجائے اللہ محمد کو تونی بھیجائے اللہ یا اللہ ابراہیم اسرائیل اسرافیل کو تونی بھیجائے اللہ یا اللہ سارے فرشتوں کو تونی پیدا کیا اللہ جبرائیل کا خدا ہے اللہ تو یا اللہ اسرائیل کا خدا ہے اللہ تو یا اللہ اسرافیل اور مکائل کا بھی خدا توی ہے اللہ یا اللہ ابلیس کا بھی خدا توی ہے اللہ یا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تونی پیدا کیا اللہ یا اللہ ان کو نبی بنا کے تو نے ہی بھیج ہے اللہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی تو نے ہی بنایا اللہ یا اللہ لکمان علیہ السلام کو نبی بھی تو نے ہی بنایا اللہ یا اللہ یوسف کو موسیٰ کو عیسیٰ کو ہر ایک کو نبی تو نے ہی بنایا اللہ یا اللہ لکمان کو بھی تو نے ہی نبی بنایا اللہ یا اللہ لوت کو حود کو ہر ایک کو تو نے ہی نبی بنایا اللہ یا اللہ ہم سے پہلے سوال لاکھ نبی ہو کے گئے اللہ ہر نبی نے جو ہے اللہ تیرے دین کی دعوت دیا اللہ ہر امت نے جو ہے اللہ امت میں سے تُو نے کچھ ہی چند بندوں کو اللہ چنائے اللہ یا اللہ کچھ چند بندوں کو یا اللہ تُو نے جو ہے دین کی دعوت دیا اللہ دین کے جو ہے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دیا اللہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہر امتی کو جو ہے اللہ تُو نے اپنے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دیا اللہ اس لئے اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو تیرے اس دین کے مجمع میں گولا کیا ہے اللہ یا اللہ اس لئے تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ یا اللہ ہم اس لائق نہیں تھے اللہ یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھے اللہ کہ ہم تیرے اس دین کے مجمع میں آ سکے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکے اللہ تیرے سامنے دعا مانگ سکے اللہ یا اللہ ہم ناپاک بہت ہی بدکار بہت ہی گناہگار بندے ہیں اللہ یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ کی تیرے سامنے ہم کھڑے ہو سکے یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ کی ہم تیرے سامنے سزدہ کر سکے یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ کی ہم تیرے سامنے رکو کر سکے یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اللہ ہم اتنے پاک نہیں ہے اللہ کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہم تیرے سامنے ہاتھ فیلا کے دعا مان سکے اللہ یا اللہ پھر بھی اللہ تُو نے ہمیں یہاں پر بھلایا یا اللہ پھر بھی تُو نے اللہ ہماری نمازوں کو یہاں پر نماز کیلئے ہمیں کھڑا کیا اللہ یا اللہ پھر بھی جو اللہ تُو نے ہمیں رکو کرنے کا سلطہ کرنے کا کیراد کرنے کا جو اللہ تُو نے توفیق دی اللہ اس لئے اللہ ترے لاک لاک شکر ہے اللہ یا اللہ یہاں پر بڑا بھی موجود ہے اللہ یا اللہ یہاں پر جوان بھی موجود ہے اللہ یہاں پر بچہ بھی موجود ہے اللہ یا اللہ تُو ہر ایک کی زندگی کا تُو مالک ہے اللہ یا اللہ تُجھے ہی پتائے کہ اللہ کون کتنے دن زندہ رہے گا کون کب مرے گا کون کب پیدا ہوگا کس کی شادی کب ہوگی کس کے بچے کب پیدا ہوں گے ہر چیز کا مالک تُو ہے اللہ ہر چیز کو جاننے اللہ تُو ہے اللہ یا اللہ قیامت کی دن کا علم رکھنے اللہ تُو یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تُو یا اللہ ہماری ان سبھی دعاوں کو قبول فرماء اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا عالی عبراہیم انہا کامد ومزید یا اللہ جو بھی کرز میں ڈوبے اللہ ان سبھی کے کرز کے ادائی کی توفیق نصیبت آفرما یا اللہ جو اللہ بے اولاد ہے اللہ ان سبھی کو ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو جس طرح سے تُو نے اسماحیل اور عیساق جیسے فرمابردار بیٹے آتا فرمایے تھے ویسے فرمابردار بیٹے ہونے کی توفیق نصیبت آفرما یا اللہ ماہ عائشہ ماہ مریم اور ماہ فاطمہ جیسے بیٹیاں ہونے کی توفیق نصیبت آفرما یا اللہ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئے یا اللہ ان کو نیک سوالیہ جوڑا نصیبت آفرما جس طرح سے اللہ تُو نے بابا آدم کو ہوا علیہ السلام کا جوڑا عطا فرمایا یا اللہ جس طریقے سے محمد رسول سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ عشاء کا جوڑا نصیب عطا فرمایا یا اللہ جس طریقے سے یا اللہ جس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تُو نے ماہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جوڑا نصیب عطا فرمایا اللہ اسی طریقے سے سبی کو جو اللہ نیک سوالیا جوڑا نصیب عطا فرما اللہ یا اللہ یا اللہ جو کچھ بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان سبھی لوگوں کو شفا کلی نصیب بتا فرما ان سبھی لوگوں کو اللہ ان کے بیماری سے اللہ شفا نصیب بتا فرما کیونکہ اللہ بیماری کا دینے والا تو ہی ہے اللہ اور اللہ شفا کا بھی دینے والا تو ہی ہے اللہ یا اللہ ہر بیماری کا علاست تیرے پاس ہے اللہ ہم انسان کتنا بھی ہاتھ پہر مار لے اللہ چاہ کر بھی ہم کسی بیماری کو دور نہیں کر سکتے جب تک تیری رضا نہ ہو تب تک ہم کسی بیماری کو دور نہیں کر سکتے اللہ یا اللہ پلیز اللہ اس بیماری کو بھی جو اللہ کورونا وائرس کی بیماری کو بھی جو اللہ اس دنیا سے اٹھا لے اللہ یا اللہ سبھی لوگوں کو اس بیماری سے بچا لے اللہ بہت دنوں سے اللہ لوگ بے روزگار بیٹے ہوئے اللہ لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اللہ لوگ اللہ بھوکے پیسے مر رہے اللہ لوگ بھوکے پیسے مر رہے اللہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے اللہ دو دو سال سے دور ہے اللہ یا اللہ اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں سے اپنے بیویوں سے نہیں مل پا رہے اللہ یا اللہ سبھی لوگوں کو اللہ اپنے گھروں کو جانے کی توفیق نصیبتہ فرما سبھی لوگوں کی روزی روٹی آسان فرما یا اللہ ہر کسی کو اللہ اپنے گھروں کو آسانی سے جانے کی توفیق نصیبتہ فرما ہر ایک کو جو اللہ تیرے حج بیت اللہ کو بلا لے اللہ ہر ایک کو جو اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے رکھ کے دروش ریپ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما یا اللہ ہر ایک کے ماں باپ کو لمبی عمر نصیب عطا فرما یا اللہ ہم سبھی لوگ جو اللہ بکروں کی گائیوں کی بچڑوں کی قربانی دیتے ہیں اللہ لیکن یہاں پر کوئی بھی ہے جو اللہ اپنے گناہوں کی قربانی نہیں دیتا ہے اللہ یا اللہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو جس طریقے سے ہم جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کی قربانی دینے کی توفیق نصیب عطا فرما ہمارے خطاؤں کی قربانی دینے کی توفیق نصیب عطا فرما یا اللہ ہمیں پھر سے ان گناہوں کو نہ دہرانی کی توفیق نصیب عطا فرما یا اللہ جوانا کھلی کی توفیق نصیب عطا فرما یا اللہ شراب کے عادت کی قربانی دینی کی توفیق نصیب اتا فرما جوہے کے عادت کی قربانی دینی کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ سٹے کی قربانی دینی کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ ماباب کی جو ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ اس کی قربانی دینی کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ بچوں پر جو ہم چلاتے ہیں ہمارے دوستیار میں جو ہم گالیہ دیتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ جو برا فلوک کرتے ہیں اس برے سلوک کی قربانی دینی کی توفیق نصیبتہ فرما ماباب کے قربانیوں کو جو اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ اپنے ماباب جو ہے پوری زندگی بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں اللہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کچھ بھی نہیں دیکھتے اللہ اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے اللہ یا اللہ دھوب چاؤ کے بارے میں نہیں سوستے اللہ باریش کے بارے میں نہیں سوستے تھنڈی کے بارے میں نہیں سوستے اللہ چکڑے کے بارے میں نہیں سوستے اللہ اللہ گھر چھوڑ کے اللہ اپنے بچوں سے دور آکے محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی جو ہے اللہ بویشن ٹھیک ہو تاکہ اپنے بچوں کی زندگی صدر جائے یا اللہ ہماری سب کی ایک قربانی کو قبول فرما اللہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی قربانیوں کو قبول کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ جیتے جی ہمارے ماں باپ کی جو اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے یا اللہ ابھی تک ہم نے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو غلط سلوک کیا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو غلط باتشیت کی ہے اللہ ان سبھی باتشیتوں کو ان سبھی غلط سلوک کو اللہ معاف فرما دے اللہ ہم نہ سمجھے اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر نہیں ہے اللہ یا اللہ ہمیں ماباپ کی قدر نہیں یا اللہ جب تک ماباپ نعیم گزرتے تب تک ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی یا اللہ بڑے بزرگ بول کے گئے ہیں زندہ رہے تک دودھ نہیں پلایا مرنے کے بعد بھیز بندیا اللہ ایسا نا ہونے کی تحفیق اطاف رماؤں یا اللہ جیتے جی ماباپ کی قدر کرنے کی تحفیق ناصفت رماؤں یا اللہ تمہیں ماں کو جنت کا درجہ دیا ہے یا اللہ تو نے باپ کو جنت کے درواجے کا درجہ دیا یا اللہ ہم زندہ رہے تک مہاباپ کی اس قدر کی قیمت نہیں کرتے ان کی اس درجے کی قیمت نہیں کرتے یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ باپا مہاباپ کی اتنی زیادہ قیمت ہے یا اللہ ہمیں جیتے جی مہاباپ کی قیمت کرنے کی توفیق نصیبت آفرما یا اللہ جس طریقے سے اسماعیل اسحاق نے اپنے مہاباپ کی قدمت کی تھی یا اللہ اس طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما اس طریقے سے محباب کی فرما مداری کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ محباب کی قدر کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ ہمارے سب کی محباب کو جو اللہ لمبی عمرتہ فرما یا اللہ جس کسی کے بھی محباب گزر چکے اللہ ان کو جنت السردوس میں اللہ سے اللہ مقام نصیبتہ فرما ان کو اللہ قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ ان کو پلسرات پر سے بجلی کے طرح پار فرما یا اللہ ان سبی کو تیرے عرشی کے سائے کی نیچے جگہ نصیب اتا فرما یا اللہ ان سبی کو جہنم کے آگ سے بچا جہنم کے فرشتوں سے بچا یا اللہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ان سبی کو اللہ جنت الفردوس میں مقام نصیب اتا فرما ان سبی کو پلسرات پر سے بجلی کے طرح پار فرما یا اللہ ان سبی کو اللہ جنت الفردوس میں مقام نصیب اتا فرما یا اللہ ان سبی کو اور چکے سائے کے نیچے جگہ نصیب اتا فرما یا اللہ ان سبی کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اب ایک اوسر کا پانی پینے کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ ہم سبی کو حساب کتاب سے محفوظ اتا فرما یا اللہ تو اتنا طاقت ہو رہے کہ اللہ اگر تو حساب کتاب لینے پر آئے تو اللہ تو ایک ایک آکسیجن کے اوپر حساب لے سکتا ہے اللہ یا اللہ تو ایک ایک گھنٹ پانی کے اوپر حساب لے سکتا ہے اللہ ایک ایک گھنٹ پانی کا حساب لے سکتا ہے اللہ یا اللہ ہم اتنے حساب دینے کے قاضر نہیں ہے اللہ یا اللہ ہماری اتنے اوقات نہیں ہے اللہ کہ ہم ان سبی چیزوں کا حساب دے سکے اللہ تو اللہ ہم سبی لوگوں کو اللہ حساب کتاب سے محفوظ نصیب اتا فرما یا اللہ میں سے جو بھی قرض میں ڈوبے اللہ ان سبی کو قرض کے ادائیگی نصیب اتا فرما یا اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے یا اللہ ان کو اچھی طریقے سے اچھا گھر نصیبتہ فرما یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ یا اللہ جو لوگ اللہ خیرات نہیں کرتے ان سبی لوگوں کو خیرات کرنے کی توفیق نصیبتہ فرما زکاة دینے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ تیرے دین کے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ تیرا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیبتہ فرما یا اللہ یا اللہ جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے ان سبی کے اللہ ان نمازوں کو قبول فرما اس عبادت کو قبول فرما اس دعا کو قبول فرما سارے تذبیعوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کے لائن سے جو بھی دعائیں مانگے اللہ ان سبھی دعاؤں کو قبول فرما ان سبھی دعاؤں کے اندر جو ہے اللہ ہمارے حصہ نصیب اتا فرما یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ ان سبھی لوگوں کے جائز مقصدوں کو پورا فرما اللہ ان سبھی کے جائز مقصدوں کو پورا فرما اللہ یا اللہ سبھی لوگوں کو حلال روزی روٹی کمانے کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ حرام روزی روٹی سے سبی لوگوں کی حفاظت عطا فرماؤں حرام روزی روٹی سے سبی لوگوں کی حفاظت نصیب عطا فرماؤں یا اللہ میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ یا اللہ میری حیثیت کے حساب سے یا اللہ تُو نے مجھے جتنا علم دیا ہے جتنا مجھے تُو نے توفیق دیا ہے اس کے حساب سے میں نے دعا مانگی ہے اللہ یا اللہ جو لوگ حج بیت اللہ کے اندر اللہ آج حج کا تواف کر رہے ہیں اللہ ان سبی لوگوں کے توافوں کو قبول فرما ان سبی لوگوں کے قربانیوں کو قبول فرما ان سبی لوگوں کے اللہ ان سبی لوگوں کے اللہ ثواب کو قبول فرما ان سبی لوگوں کے نمازوں کو قبول فرما یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا ہے اللہ اپنے حیثیت کے حساب سے مانگا ہے اللہ تُو نے تُو اپنے اپنے اللہ تُو اپنے عودے کے حساب سے عطا فرما اپنے عرشی کے فضل و کرم سے قبول فرما یا اللہ اسرائیل اسرافیل جبرائیل اور مکائل کے صدقے توفیر میں قبول فرما سارے سارے فرشتوں کے صدقے توفیر میں قبول فرما مسجد اقصہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما مکہ مدینہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما محمد رسول سرکار ایدو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیر میں قبول فرما ابراہیم کے صدقے توفیر میں قبول فرما اسرائیل کے صدقے توفیر میں قبول فرما اسماعیل کے صدقے توفیر میں قبول فرما اسحاق کے صدقے توفیر میں قبول فرما موسیٰ، عیسیٰ اور مریم رضی اللہ عنہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما علی رضی اللہ عنہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما عثمان رضی اللہ عنہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے توفیر میں قبول فرما شہید حسن حسین کے صدقے توفیر میں قبول فرما ماں فاطمہ ماں عیشہ کے صدقے توفر میں قبول فرما ماں ہوا کے صدقے توفر میں قبول فرما یا اللہ سورت چاند کے صدقے توفر میں قبول فرما جنت جہانم کے صدقے توفر میں قبول فرما ساتو زمین ساتو آسمان کی صدقے توفر میں قبول فرما بوڑے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ جوان بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ثم آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین